بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید لاکھو کروڑو درود پاغ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اپنی افضو مان میں رکھے اور خوش عباد رکھے سب کی بیمارییں ٹینشنیں مشکلیں سب دور فرمائیں اللہ پاک تو آج صبح جاگتی ہوں تو بچے رات کو ابھی چھٹیاں ہیں تو جاگتے رہتے ہیں تو ہر طرف پھلاؤ پڑا ہوتا ہے سارے پاس ہے گرن پایاں دانے کوئی اوپر کوئی نیچے کریسپ چکلیٹیں کھا کھا کے نا ہر طرف تو ابھی میں نے کہا کہ جلدی جلدی کلین کرلوں پھر جو ہے باقی کام کروں گی ابھی جو ہے نا جلدی جلدی دیکھیں کتنا پھلا ہو ہر طرف ہوا ہوا ہے یہ دیکھیں ابھی جلدی جلدی کام فینش کرلوں ابھی جاگتے ہیں یہ رات کے سارا کچھ کچھن وغیرہ ملی بیٹی ایوریسن کلین کر کے جاتے ہیں تو پھر رات کو یہ ساتے بھی تھے اور یہ دیکھیں کتنا میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ پاک سے اللہ پاک سے جو ہے جا کرے سارا اللہ پاک کی ذات بہتر چاہتی ہے صبح نا آپ فجر کی نماز کے بعد میں یہ ازمایا ہوا ہے فجر کی نماز کے بعد آپ جو ہے نا اول آخر تین کے مرتبہ درودہ ابراہیمی اور سو مرتبہ جو ہے نا ایک پس بھی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم یہ پڑھ کے تو دعا مانگا کریں اللہ پاک کی ذات آپ کے قام برکت ڈالے گی آپ کے گھر میں اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ دیتا ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی رزت تمہیں برکت ہوتی یہ نیاز ہمایا ہوا ہے آپ پھر سکر کی دویسے بھی چلتے کرتے ہر وقت اللہ کا ذکر کریں درود پاک پڑھیں کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں کیونکہ سکون اللہ کی ذات میں ہے ویسے ہم کام کریں کسی سے باتیں اپنا غم شیر کریں سکون نہیں ملتا جب تک ہم اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں سجدے میں گرتے ہیں رو کے دعائیں کرتے ہیں تو اقدام اس سے سکون آ جاتا ہے اگر میرا چینل آپ کو اچھا لگے اور اس کو سسکرائب اور لائک کر دیں پلیز تو آپ میرے لیے بھی دعا کیا کریں یہاں پر بہت زیادہ بیماری ہیں اور جسم میں اتنا پوری باڈی میں درد ہوتا ہے جوڑوں کا درد ہے مجھے اتنی عمر نہیں ہے لیکن درد بہت زیادہ جوڑوں میں سر میں درد ایسے ہر وقت رہتا ہے تو بس دعا کیجئے گا میرے عزبن بھی یہاں پر دیکھیں یوکے میں اتنی مہنگائی ہے اتنی زیادہ نا سارے گھر والے کام کریں تو مشکل ہو جاتا ہے تو میرے عزبن اکیلے کی کام کرنے والے ہیں تو باقی بچے چھوٹے ہیں بیٹا سکسٹین کا ہے ابھی تو وہ پڑتے ہیں سارے نا تو کام کرنے والے میرے عزبن نہیں ہے ان کو بچہروں کو ڈائی بیٹیز ہے شگر بلیڈ پریشر ان کو کلسٹرول ہے ابھی جو ہے ان کو کدنیز کا بھی مسئلہ ہو رہا ہے تو بھی پھر بھی بچہرے وہ ٹیکسی پہ دو تین گھنٹے جو بھی تھوڑا سا کام ہوتا ہے تو کر آتے ہیں بچہرے کیونکہ اگر نہ کریں تو گھر کا مکان کی قسط ہے وہ دینی پڑتی ہے بل آ جاتے ہیں رو ٹیکس کونسل ٹیکس سارا کچھ بہت مشکل ہو جاتا ہے تو جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں گاڑی چلاتے ہیں ان کے پاؤں میں اتنی سوجن ہو جاتی ہے پاؤں ٹنگیں بہت زیادہ سویلنگ ہو جاتی ہے ہم کی نہ تو بس یہی ہے اللہ پاک میرے لئے میرے عزبن کے لئے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو صحت والی لمبی زندگی دیتا دیر بچوں پہ ہمارے پہ سایا رہے ان کا میں بھی جلدی جلدی کام فینش کرلوں پھر کھانا بناوں گی پھر نماز کا ٹائم ادھر جلدی ہو جاتا ہے نماز صبح فجر کی جو ہے سات بجے ہم پڑھ لیتے ہیں تو جو زور کیا وہ بارہ بجے شروع ہو جاتی ہے اثر کی دو بجے شروع ہو جاتی ہے مغرب کی ایسے نیلی فور اکلاک شروع ہو جاتی ہے جلدی جلدی ابھی سردیوں کی نمازیں دن چھوٹے ہیں جلدی جلدی نماز وغیرہ نہ ہو جاتی ہے آج بنا رہی ہوں کرلے گوشت اور سوچ رہی ہوں کہ توری ایک پڑی ہوئی ہے وہی وہ ڈالوں گوشت میں کیونکہ بچوں کی کچھ تو ویجیٹیبل جائے بچے کھاتے نہیں ہیں تو کاٹ کے موٹی موٹی نہ دو ایک میرا دل ہے ڈال دوں دیکھتی ہوں کہ علو ڈالویا گوشت ڈال دوں ابھی جو بناوں گی اس میں دونوں کو بوئل کروں گی پہلے اس میں میں نے ایک پیاز اور ایک لسن کا پورا وہ ڈال دیا اس دونوں میں ایک ایک ڈالا اور اس میں ایک نمک ڈالوں گی اس میں وان اینڈ ہاف نمک تو آج کرلے گوشت بناوں گی کرلے گوشت بھی بچے کھاتے نہیں ہیں ازبین اور میں ہی کھائیں گے باقی بچے جو ہیں وہ دیکھتی ہوں کہ توری ڈال دوں ان کے سالن میں پلیٹ میں نہیں ڈالوں گی تو ویسے جو ہے بنا لیتی ہوں کچھ زائقہ سبزی کا بھی ان کا اثر جائے ان کو کوئی ایسی چیز کھاتے ہی نہیں ہر وقت گوشت برگر چپس پیزے ایسے کھاتے رہتی ہیں ابھی میں ان کو کوئیل کرنے کے لیے رکھ دوں ساتھ میں میں نکال لیتی ہوں دنیا مرچیں اور کریلے ایسے اویل ڈال کے ابھی ساتھ اس کی کریلے جو میں پھرائی کر لیتی ہوں تھوڑا سا جو کریلے گوشت بنا رہیوں اس میں ڈال کے اس میں ڈال کے لیتی ہوں رہیوں اس میں پھر میںیں گوشت کے لیتی ایسے مرچیں مرچیں کھوڑا میرچیں کھوڑا کریلوں میں میں نے نمک ڈال کے اچھی طرح دو لیا کریلوں کو اس میں پرائی کرتے ہیں پھر اچھی طرح گوشت بھون کے کریلے ڈال کے ان کو بھون کے تار لنگی اور دوسرا جو ہے دوسرا جو ہے نا وہ اب اس میں بھون کے اچھی طرح اس کو گوشت کو یہ ایک توری ہے اس میں دنیا اینڈ میں دنیا اور گرم سالہ جائے گا اچھی طرح اس کو بھون کے اس میں توری ڈال کے تھوڑا سے بھون کے تھوڑا سا پانی ڈال دیں گی اور اس کو اچھی طرح بھون کے تو پھر اس میں میں ڈالوں گی کریلے پھر انشاءاللہ شاید میں ہی لوگ آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے کریلے گوشت اور یہ جو ہے توری گوشت اس میں تھوڑا سا میں نے گرم سالہ اور دنیا اور ڈال دوں اوپر avenی کے لیے جو موسیقی